بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ چولائی بروز جمرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے تین ریفرنسز پر ان کے خلاف سمات تھی اس کی ریٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے میں آپ سے دو اہم چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا ایک تو آپ جانتے ہیں کہ دو ماہ کے بعد چیرمن نیب اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیرمن نیب کے لی یہ حکومت کو ضرورت ہوگی اپوزیشن لیڈر کی شہباز شریف کی تو کیا ایک اپوزیشن لیڈر جو سارے کے سارے معاملے پر مشاورت دے گا جو خود نیب کا ملزم ہے تین ریفرنسز اس کے خلاف فائل ہو چکے ہیں تو ایسے میں کیا شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر یہ اپنی ذمہ داری اس کو پوری کرنے دی جائے گی یا نہیں کرنے دی جائے گی حکومت کے پاس کیا آپشن ہونا چاہیے اور دو ماہ رہتے ہیں حکومت کیا ایسا کر سکتی ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر حکومت کوئی قانون سازی کرے اور اپوزیشن لیڈر کا یہ جو رول ہے یہ ختم ہو سکے بڑی اہم اس کے اوپر میں آج کوئی قانون ہی رہا ہے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے خاج آصف اور احسن اقبال کی جو زمانتوں کا فیصلہ آیا ہے ایک لاہور آئی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اور ایک اسلام آئی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اور اس پر پاکستان مسلم لی قانون بہت زیادہ باتیں کر رہی ہے یا اس پر بہت زیادہ وہ احتساب کے عمل پر سوالات اٹھا رہی ہے ان دونوں جو فیصلے ہیں ان میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے ان کے حق میں اتنے بڑے فیصلے دیئے ہیں اس کی جو قانونی رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو چیرمن نیب کا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ چیرمن نیب دو ماہ تک ریٹائر ہو جائیں گے جعوید اقبال اور جعوید اقبال کے بعد اب اور کون چیرمن آئے گا اس کا فیصلہ کرنا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن لیڈر خود ملزم ہیں وہ اپوزیشن لیڈر خود نیب کے ریفرنسز اور کرپشن کیسز میں ملزم ہیں وہ جیل بھگتائے ہیں اور ملزم کی جو درخواست زمانت ہے وہ میرٹ پر نہیں سنی جا سکتی تھی اور ملزم ستر سالہ بڑا کینسر زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے ریلیف لے کر آئے تھے زمانت کا اس کے علاوہ ان کی زمانت میرٹ پر نہیں ہو رہی تھی اچھا یہ جو معاملہ ہے جب شہباز شریف کی پہلے انٹیرم بیل خارج ہوئی تھی تو تب بھی پانچ دن بیعث ہوتی رہی تھی اور جب ان کو لگا کہ ان کی درخواست زمانت خارج ہو جائے گی تب انہوں نے وہ واپس لی تھی اور پھر گرفتار ہو گئے تھے ساتھ ہی گرفتاری کے بعد جب انہوں نے درخواست زمانت فائل کی تو وہ انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پر درخواست زمانت فائل کی میرٹ کے اوپر یہ جانتے ہیں کہ ان کا کیس نہیں بنتا تھا اور وہ جو سارے کا سارا اور پھر جو سابق چیف جسٹس تھے کاسم خان صاحب جس طریقے سے انہوں نے مہربانیاں کی ان مہربانیاں کی وجہ سے ان کی زمانتیں ہوئیں اور زمانتوں کا کوئی چانس نہیں تھا اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جب شہباز شریف کی زمانت ہے اس پر بڑا ریلیف دینے لگے تھے اور ایک پی این کے ذریعے انہوں نے اناؤنس کروائی تھی اور پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جو کہ پہلے سہنے موڈلڈ آن کیس میں جی ای ٹی کو جو سسپینڈ کیا گیا تو اس میں ایک بڑا ریلیف دے چکی تھی جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کو ہی لے کر آنا اور علی باک نجفی صاحب ہوں یا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہوں یا جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ ہوں ان کو ہی نیب کے کیسز میں نیب کے بینچ کا ایسا بنانا تو اس پر بھی جو قانون جاننے والے لوگ ہیں یا قانون سمجھتے ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے تھے بہرحال شہباز شریف کا اب حکومت کے پاس کیا طریقہ کار ہے بجائے اس کے کہ حکومت جب ان کی مدد ختم ہو اور مدد ختم ہونے سے ایک دن پہلے آرڈینس لے کر ہے اور آرڈینس پھر عدالتوں میں چیلنج ہو جائے حکومت کے پاس اب میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ شاید آپ کی جو پریورٹیز ہیں وہ کچھ اور ہوں گی لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چیرمن نیب کا جو ٹینیور ہے وہ دو ماہ تا ختم ہونے والا ہے آپ کوئی بل یا آپ سپریم کورڑ پاکستان کو اس میں انوالو کریں یا آپ کوئی بل لے کریں اور وہ بل اس ریلیٹڈ ہو کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف اس کے علاوہ کسی اور کو نامزد کیا جائے جس کے خلاف کوئی اپوزیشن میں سے ہی ہو جس کے خلاف کوئی نیب کے ریفرنسز نہ ہوں تاکہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دے اگر آپ اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے چاہتے ہیں کہ کوئی چیرمن نیب ایسا لگے کہ جو ان سارے لوگوں کے خلاف کاروئی کرے تو چیرمن نیب کو پتہ ہے جو بھی چیرمن نیب آئے گا یا جو جو کینڈیڈیٹ ہوگا تو وہ پہلے تو اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کرے گا کہ آپ مجھے کروا دیں میں آپ کے کیسز ختم کر دوں گا تو یہ جو ڈراما چلنے والا ہے ہمارے ملک میں خدا کے لیے اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے فروغ نسیم صاحب ہوں علی زفر صاحب ہوں یا بابر آوان صاحب ہوں یہ جو سینئر لوگ ہیں یہ مل بیٹھ کر اس پر کوئی قانون سازی کریں کوئی بل لے کر ہیں سمپل مجورٹی آپ کے پاس ہے نیشنل اسمبلی میں آپ سمپل مجورٹی سے اپنا بل پاس کروائیں اگر سینئر سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سمپل مجورٹی آپ نہیں حاصل کر پا رہے تو آپ جوئنٹ سیشن بلا لیں اور جوئنٹ سیشن بلا کے آپ سمپل مجورٹی سے وہ بل منظور کروائیں اور تاکہ معاملہ قانون کے مطابق ہو جب آپ آرڈینس لے کر آئیں گے آرڈینس پھر چیلنج ہو جائے گا اور پھر حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اپوزیشن لیڈر سے کیسے جان چڑھوانی ہے کیسے اپوزیشن لیڈر کا رول جو یہ لے کر آئے تھے زرداری اور نواز شریف کیسے ختم کرنا ہے اس پر سپریم کورٹ پاکستان کی بھی رائے لی جائے سپریم کورٹ پاکستان میں دوبارہ ایک ریفرنس فائل کیا جائے کہ اس پر سپریم کورٹ رائے دے کہ ایک شخص جو خود تین ریفرنسز میں ملزم ہے اور جیل کارٹ کے آئے اور جس کی میرٹ کے اوپر زمانت نہیں ہوئی وہ کیسے آنے والے چیف جو چیرمن نیب ہے اس کو اپوائنٹ کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر ابھی سے سوچنا شروع کرنے دوسرے طرف جو خاجہ آصف اور احسن اقبال احسن اقبال کا فیصلہ تحریر کرنے والا جو بینچ ہے اس کے سربراہ ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب اور جو خاجہ آصف کی زمانت کا فیصلہ تحریر کرنے والا بینچ ہے اس کے اس بینچ کی سربراہ ہیں مس آلیہ نیلم صحبہ ایک تو آپ اندازہ لگیں کہ جو کیونکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے اور قانون کے مطابق ہی فیصلے لکھوائے گئے ہیں لیکن میں صرف آپ کو جو بینچوں کے سربراہ ہیں یا جن آنرابل ججز نے یہ فیصلے تحریر کی ہیں ان کا آپ کو بتانا ضروری تھا کہ جب آپ میری بات سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کن آنرابل ججز نے یہ فیصلے تحریر کی ہیں دوسری طرف جب آپ یہ بات سمجھ گیا ہے کہ فیصلہ تحریر کرنے والے جو آنرابل ججز ہیں وہ کون سے تھے تو پھر ہم دوسری طرف نیب کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ نیب ہے اور پروسیکیوشن میں نیب میں ابھی تک جب سے وزیراعظم عمران خان آئے ہیں تو نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی نہ نیا کوئی پروسیکیوٹر آیا ہے نہ کوئی نیا تفتیشی افسر آیا ہے وہ سارے وہی ہیں جو پہلے کے لگائے ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے دور کے ہیں یا اس سے پہلے عاصف زرداری کے دور کے ہیں یا جب ران اسناولہ وزیر قانون رہے ہیں تو ان کی بھرتیاں ہیں عمران خان کی بھرتی نہیں ہے تو وہ بھی اپنی نلائکیاں یا تو وہ اپنی نلائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے کیسز کو خراب کر رہے ہیں نیب میں ہر چیز اوکے نہیں ہے نیب میں ہر چیز ٹھیک نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جو نیب میں اچھا کام کر رہے ہیں اور مختلف کیسز میں وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حکومت کا پریشر نہیں ہے لیکن وہ طبقہ جو پہلے دن سے زرداری یا شریف خاندان کا غلام تھا وہ آج بھی غلام ہے وہ کیسے کیسز کو خراب کرتا ہے وہ کیسے ریفرینسز کو پینڈنگ رکھواتا ہے وہ کیسے جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے جس کو بنیاد پر عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں یہ دو طرح کے جب آپ خواج آصف یا ایسن اقبال کے فیصلے کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے دو چیزیں سامنے رکھنی ہے ان کے کرپٹ ہونے پر تو پوری قوم میں سے کسی ایک شخص کو بھی چاہے کی ہے کرپشن کو بھی وہ جلم نہیں سمجھتے اب جب آپ نے دیکھنا ہے تو آنرابل بینچز کو دیکھنا ہے اور آنرابل آپ نے جو ججز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور ساتھ آپ نے دیکھنا ہے جو نئے پروسیکیوٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے کیس کا میرٹ دیکھنا ہے اور اس پر آپ نے فیصلہ سنانا ہے کہ آیا یہ کوئی دودھ کے دھولے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں شہباز شریف اس بات پر بڑے دکھی ہیں کہ ایسن اقبال یا خواج آصف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ان کو یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ان پر زیادتی نہیں ہوئی بلکہ یہ خاص طرح سے نوازہ گیا ہے نیب کے کچھ لوگوں کی طرف سے یا باقی کسی ادارے کی طرف سے اور اس پر اب سوال نہیں ہم کر سکتے لیکن ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں کلیر رکھیں کہ جو بیل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹرائل کوٹ پر جو اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا یا وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا یہ صرف بیل کی حد تک ہی عدالت اپنا فیصلہ دیتی ہے اور کیونکہ یہ انکوائری سٹیج انویسٹیگیشن سٹیج پر کیسز ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک اتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے صرف اسی کی حد تک بتایا جاتا اس سے زیادہ نہیں بتایا جاستا اب ہم آجاتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج عدالت میں پیش ہوئے احتساب عدالت میں وفاقی کالونی جہر ٹون میں جو عدالتیں منتقل ہوئی ہیں وہاں پر پیش ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آشیانہ حسنگ ریفرنس اس کے علاوہ رمضان شگر مل کیس اور منی لانڈرنگ کیس کی جو آمدن سے زیادہ سازہ زیادہ کیس تھا دونوں باپ بیٹا عدالت میں پیش ہوئے شیخ سجاد صاحب جو کی ڈیوٹی جاجہ انہوں نے کیس کی سماد کی اور جو نیب کے پروسیکیوٹر نیب کے تفتیشی افسر اور گواہان عدالت میں موجود تھے شہباز شریف اور ملزم حمزہ شہباز کی حاضری لگائی گئی دونوں ملزمان نے عدالت کے روبرو حاضری لگوانے کے بعد عدالت کو شہباز شریف نے ایک بکلٹ دیا اپنی کارکردگی کا اور کہا کہ میں نے اربعہ روپے بچائے ہیں میرے بھائی نے یہ کیا ہم نے بجلی بچائی ہم نے لوڈ جیڈنگ ختم کی ہم نے قوم کی خدمت کی بہت کچھ بولتے رہے اچھا یہ وہی باتیں ہیں جو وہ لہور ہائی کورٹ میں پورا دن بولتے رہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہا ہاں جی بتائیں زمانت واپس لینی ہے یا میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں اور جب پتہ جل گیا کہ یہ میرٹ پر خارج ہو جائے گی اور وہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا تو انہوں نے واپس لے لی تھی اور ویڈراؤ ہونے کی بنیاد پر ان کو خارج جیل بھیجا گیا تھا تو وہی بوکلٹ یہاں عدالت میں جمع کروایا انہوں نے تو عدالت کے جج نے کہا بھی آپ نے یہ نیب کے تفتیشی افسر کو دے دیا ہے تو انہوں نے کہا جی دے دیا تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے بس نیب بھی دیکھے گا باقی آپ یہاں اگر سیاسی باتیں کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ کے جو ابھی ججز تائینات نہیں ہوئے تو وہی آئیں گے وہی ان سارے معاملات کو دیکھیں گے دونوں ملزمان کی حاضریہ لگوانے کے بعد اور جو شہباز شریف کی تقریر ہے اس تقریر کے بعد عدالت نے سولہ اگست کے لئے تینوں ریفرنسز کی ثبات ملتوی کر دی ہے اب سولہ اگست تک اللہ کرے گا نئے ججز آ جائیں گے اور پھر جو ان کے کیسز میں رکاوٹ آ گئی تھی وہ انشاءاللہ اپنے منت کی انجام تک پہنچیں گے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد